بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ دیوالیا اور مفرس کون ہے لوگوں نے کہا مفرس ہمارے یہاں وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس نہ تو درم ہو اور نہ کوئی سمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عمد کا دیوالیا وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز روزہ اور زکاة کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا اور اس کے ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر تحمت لگائی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کو قتل کیا ہوگا کسی کو ناحق مارا ہوگا تو ان تمام مظلوموں میں اس کی نیکیاں باند دی جائیں گی پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق باقی رہے تو ان غلطیاں تو ان کی غلطیاں ان کے حساب میں ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نے روایت کیا تھا مسلم شریف میں حدیث نمبر دو قبولیت دعا میں رزق کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور وہ صرف پاکیزہ مال ہی کو قبول فرماتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبی مسافت طے کر کے مقدس مقام پر آتا ہے وہ غبار سے اٹا ہوا ہے گرد و آلود ہے اور اپنے ہاتھ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے اے میرے رب اور دعائیں مانگتا ہے حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینہ حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اور حرام پر ہی وہ پلا ہے تو ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول ہوگی یہ حدیث مبارکہ بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور مسلم شریف میں یہ موجود ہے حدیث نمبر تین خدمت والدین کا صلح جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نا خاک علود ہو یعنی زلیل و خوار ہو یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی لوگوں نے پوچھا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون زلیل و خوار ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا ہو یعنی والدین کی خدمت بہت ضروری ہے اسے ہمیں جنت مل سکتی ہے یہ بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم متفق علیہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں یہ حدیث نمبر چار ہے بدگمانی اور بغز سے کیسے ہمیں بچنا چاہئے یا اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچاؤ اس لئے کہ بدگمانی کے ساتھ جو بات کی جائے گی وہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوگی اور دوسروں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے مت پھرو اور نہ ٹو میں لگو اور نہ آپس میں تناجش کرو تناجش کا مطلب ہے دوسرے سے بڑھ کر بولی دینا اور نہ ایک دوسرے سے بغز رکھو اور نہ ایک دوسرے کی کارٹ میں لگو اور اللہ کے بندوں بنو آپس میں بھائے بھائے بن کر زندگی گزارو یعنی ہمیں بدگمانی سے بھی نہیں بچنا چاہے اور بغز بھی نہیں رکنا چاہے اللہ تعالی ہمیں بہترین علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمایا اور سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصف میں آمین یا رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ